نواز شریف کی طبیعت بگڑنے لگی فوری طور پر سرویسز اسپتال منتقل کرنے کے حکمات پروفیسرز کی ریپورٹ پر نواز شریف کو اسپتال منتقلی کا فیصلہ کیا ٹیسٹ مکمل ہونے تک اسپتال میں ہی رہیں گے محمد آقلا پنجاب اسپتال کے وی وی آئی پی بلوک میں کمرہ تیار فریج، ٹی وی، دو بیڈز، دو سوفے اور ٹیبل کی سہولت موجود پولیس حکام نے نواز شریف کے کمرے کا جائزہ لیا سرویسز اسپتال میں علاج کے لیے پروفیسر محمود آیاز کی سربراہی میں تین رکنی میڈیکل بورٹ تشکیل نواز شریف کی اسپتال منتقلی سے قبل جیل کے باہر لگی کارکن جمع قائد کے جلد سے ہتیابی کے لیے دعائیں قرآن خانی نواز شریف کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر اسپتال منتقل کر رہے ہیں ٹیسٹ اور علاج مکمل ہونے پر دوبارہ جیل بھیجیں گے سرویسز اسپتال میں مزید ٹیسٹ ہوں گے پی آئی سی بھی قریب ہے وہاں بھی ٹیسٹ کرائے جا سکتے ہیں صوبائی وزیر اطلاق فیاض الحسن چوہان کا نواز شریف کی صحت سے متعلق رد عمل کہا شریف فیملی کا نواز شریف کا علاج نہ کرانے کا پروپیگنڈا درست نہیں جیل میں بھی نواز شریف کو ان کی مرغوب غزائن مہویا کی جا رہی ہیں پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل میں اہم پیش ٹاکت خواجہ برادران کے جسمانی ریمان کی نیب کی احتدام مسترد احتساب عدالت میں خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو چودہ روزہ جوڈیشنڈل ریمان پر جیل پھیج دیا دس سالہ ایکاؤنٹ کی تفضیلات نیب کو فراہم کر دی نیب نے کوئی ایسا ایکاؤنٹ نہیں پیش کیا جسے چھپایا گیا ہو خواجہ ساد رفیق کے وکیل کے دلائل عدالت کے باہر لگی کارکنوں کی نارے بازی نواز شریف کا علاج نہ کروانا بہت بڑی بد سلوکی ہے نواز شریف کو فوری اسپتال منتقل کیا جائے خواجہ ساد رفیق کا مطالبہ کہا حکومت شیخ رشید کو بی اے سی کا ممبر بنانے کے بہانے میرا نام لے رہی ہے احتساب عدالت کے باہر گفتگو شریف برادران کے بیماری ڈیل کا بہانہ مفت کی ڈیل قبول نہیں ڈیل بھی ففٹی ففٹی ہے حضر اعظم عمران خان ڈیل کی افواہوں پر کون کو اعتماد ملے شریف برادران جیل میں نہیں ہالیڈے پر ہیں شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس بلاول بھٹو کرپشن کے خلاف لانگ مارچ کرے تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنے کو تیار ہے حکومت سنتوں کو فروغ دینے کے لیے اعتماد کر رہی ہے تجارتی خسارہ کم کریں گے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے گیس کی قیمتیں کم کی گورنر پنجاب چودری سرور کا سندر میں انڈس فاما کمپنی کی افتتاحی تقریب سے خطاب گورنر سندھ امران اسمائل نے کہا کہ حکومت سے بہت غلطیاں ہوئیں لیکن بدنیتی نہیں پانچ سال میں ملک کا نقشہ بدل دیں گے تبدیلی سرکار میں مہنگائی کو ٹاپ گیر لگ گیا گرانی کے جھٹکے عوام چکرا گئے لپی جی مزید پانچ روپے اٹھاون پیسے فی کلو مہنگی نئے قیمت ایک سو بیس روپے اسی پیسے کلو ہو گئی نوٹیفیکیشن جاری شہریوں کا قیمت کم کرنے کا مطالبہ حکومت رلیف نہیں تکلیف دے رہی ہے شہری پھٹ پڑے گیس پندش کے خلاف گوال منڈی کے رہائشی سطرہ پہ اتجاج علاقہ مکینوں نے ایبٹ روڈ بلوک کر دی حکومت کے خلاف ناربازی خواتین کی دہائی ایبٹ روڈ اور اطراف میں بطرین ٹرافک جین ایک طرف گیس مہنگی تو دوسری طرف برالر کی اونچی اوڑان بلائر کی تبل سنٹری آج دس روپے کی کلو مہنگا پانچ روز میں مرگی کے گوش کی قیمت چالیس روپے بڑی دکانداروں کے ساتھ خریدار بھی پریشان دس روپے ریٹ بڑھ گیا ہے کہہ رہے ہیں تبدیلی یعنی تبدیلی یعنی کس بات کی تبدیلی یعنی تبدیلی غریب عوام جو ہے اس وقت بلکل پیس رہی ہے پانچ دنوں کے اندر پچاس روپے ریٹ بڑھ گیا ہے کاروبار کے حالات ہیں نہیں اور ریٹ جو ہے دن با دن مزید بڑھی جا رہا ہے لال ٹیمارٹر کی قیمت سن کر کان لال ہانڈی کی ضرورت ٹیمارٹر کی قیمت بھی آسپان سے باتیں کرنے لگی سبزی کی دکانہ پر ٹیمارٹر اسی سے نوے روپے فی کلو فرو سرکاری لسٹ میں بھی ٹیمارٹر نو روپے کلو مہنگا سرکاری نرخ تہتر روپے کلو موسمی سبزیوں کی بھی دو گنے ریٹ کیا پکائیں کیا کھائیں عوام کی دکھائی قیمت پہنچ سے باہر انتظامیات جاگ گئی سرکاری ریٹ پر سبزیوں اور پھلوں کی فروخت یقینی بنانے کا پلان دل انتظامی نے منڈیوں میں تیم تیس پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی ڈیوٹیاں لکا دی مجسٹریٹس کے نگرانی میں سبزیوں اور پھلوں کی بولی ہوگی ڈیپٹی کمیشنر کی ہدایات زمینوں پر قبضہ اور بھتہ خوری کا الزام ان صداد دہشتگردی عدالت نے منشاہ بم کی درخواست زمانت منظور کر لی پانچ لاکھ کے مجلے کے جمع کرانے کا حکم منشاہ بم کے خلاف تھانا جوہل ٹاؤن میں مقدمہ بھی درج ہے شہریوں کی زمینوں پر قبضے کا معاملہ کھوکھر برادران کے خلاف از خود نوٹس کے سماد کے مقارر پیر کو سماد ہوگی آئی جو پنجاب ڈی جی انٹی کرپشن اور دیگر کو نوٹس چاری پنجاب حکومت رمہ سال بسند منانے کی اجازت نہیں دے گی حکومت نے نئی قانون سازی اور بسند منانے سے قبل حفاظتی انتظامات کی یقین دہانی کرائی ہائی کورٹ نے بسند کے خلاف تمام درخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا اکلیوتوں کے حقوق کے لیے پنجاب حکومت متحارک کرسمس کے بعد ہندوؤں کے تہوار ہولی کو سرکاری سطح پر منانے کا فیصلہ دیپیٹر کامیشنر زلی سطح پر ہولی کا تہوار ہندو برادری کے ساتھ منائیں گے ہولی پر ہندو برادری میں دو کروڑ روپے کے گفت تقسیم کیا جائیں گے سمری وزرعالہ آفس کو ارسار فنڈز کی تقسیم اور اختیارات کا معاملہ ناراض چیرمینوں کو منانے کے لیے ڈپٹی میئر نظیر سواتی میدان میں آگئے پندرہ رکنی مسالیتی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ جلد ناراض دوستوں کو منالیں گے گلے شکوے دور کریں گے نظیر خان سواتی سینئر وزیر عبدالعیم خان کی زرے سادارت شہر خاموشہ آثورٹی کا اجلاس نئے بلدیات سسٹم میں پنجاب بھر کے قبرستانوں کو شامل کیا جائے گا عبدالعیم خان آثورٹی کی جاری منصوبے میار کے مطابق ہوں گے شہر خاموشہ میں نام علم میتوں کو بھی جگہ دی جا رہی ہے سینئر وزیر کو بریفنگ نجیس کوند نے عدالت کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے فیصوں میں بیس فیصد کمی نہ کرنے پر والدین نے ڈسٹرک ایڈوکیشن آثورٹی میں شکایتوں کے امبار لگا دیئے ڈیپٹی ڈیریکٹر ایڈوکیشن آثورٹی کا پیر سے کر روائی کا اعلان موٹر سائیکل سوار ہشیار ہیلمٹ کے بار لین کی بھی پابندی ضروری کنال روڈ پر لین کی پابندی نہ کرنے والوں کے خیلاف آج سے ایکشن چالان سے بچنا ہے تو روڈ کی بائی لین میں بائک چلائیں لاہور عجائب گھر میں نستالی نمائش کا آغاز خطاتی کے نادر نمونے شہریوں کی توجہ کا مرکز صوبائی وزیر اطلاع فیاضل حسن شہان نے نمائش کا افتتہ کیا نمائش چار فروری تک جاری رہے گی دنیا بھر میں مل کا نام روشن کرنے والی کم عمر ترین آئی ٹی سپیشلسٹ عرفہ کریم کی چوبیسویں سال گیرا عرفہ کریم نے صدارتی ایوارڈ اور پرائیڈ او پرفارمنس بھی اپنے نام کیا نو برس کے عمر میں خالی کے حقیقی سے جاملی موسیقی پنجاب فوٹبال سٹیڈیا میں رنگ رنگ سپورٹس گالہ تلوہ کی ایروبیکس اور لڈی بھنگڑے پر خوبصورت پرفارمنس وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی بطار مہمان خصوصی شرکت بچوں کی صلاحیتوں کو صلاح